السلام علیکم ویورز آپ سب کیسے امید آپ سب کہہ رہے سنگل الحمدللہ ہم بھی کہہ رہے سیں آج میں ٹرینگل کے ساتھ یہ نیک ڈیزین بنا رہی ہوں تو یہ میں نے ٹرینگل کٹ کر لیا اور یہ پٹی لیے دو سے ڈائی انچ کی سوا دو انچ کی ہے تقریباً اور یہ ٹرینگل میں نے کٹ کر لیا اس طرح سے اس کو میں نے ڈبل فولڈ کیا ہے یہ ڈائی ڈائی انچ میں نے رکھا ہے چڑائی میں بھی اور لمبائی میں بھی ڈائی ڈائی انچ رکھیں گے تو ایک ہی جیسے ہی ہمارے ٹرینگل بنیں گے اور ایک ہی ناپ کے کٹ کر دیں اس طرح سے میں نے یوں فولڈ کر لیا اور اس طرح سے ایک بھائے ایک ہم رکھتے جائیں گے ساتھ ہی ساتھ سب ٹرینگل اسی طرح سے ہم نے لگا لیں اس پٹی پہ چاروں طرف اس کے جانہ سیٹ کر پر ہم لگا لیں گے صرف اوپر والی سیٹ جہاں سے میں نے شروع کہ وہاں سے اوپر نہیں لگائیں گے ہم نے ٹرینگل لگا لی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اب اس کو ہم یوں پلٹیں گے یہ دیکھیں خود با خود یہ سیدھے ہو جائیں گے اور پریس کر کے اچھے طرح سے ہم اس کو بھی ٹھا لیں گے یہ آپ اگلی کی مدد سے بھی اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سیدھے ہو گئے میں نے یہ اس کو اچھے سے پریس کر دیا ہے دیکھیں کتنی اس میں فنشنگ آ گیا ہے جب ہم اس کو پریس کر لیں گے تو فنشنگ اس میں اچھے سے آ جائے گی اب دوسری پٹی میں نے چار انچ کی کٹ کی اس کے اوپر رکھ کر اس کو جانہ سچ کر دیں گے اس کا بھی سینٹر میں نے بنا لیا ہے اس کے اوپر اسی طرح سے رکھ کر ہم دونوں سائیڈوں سے ایک جیسا کپڑا چھوٹنا چاہیے اس میں زیادہ یا کم نہیں ہو جس طرح سے میں نے رکھا ہوا بھی اس کے اوپر سٹچ کر دیں گے اس کو اس کا سینٹر آپ بنا لیجئے گا سینٹر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پٹی ایک طرف سے زیادی اور ایک طرف سے کم ہو جائے گی اسی طرح سے سارے میں سٹچ کر لیں گے اس کو ٹرینگل والی دوسری پٹی پہ سٹچ کر دیا ہے اب ہم ٹرینگل کو سیدھے کر لیں گے پتے کی شیب میں جو اس طرح سے کچھ پکڑیں گے دونوں فنگر سے اور ساتھ ہی ساتھ ہی ہوں پلٹیں گے تو آرام سے یہ دیکھیں پتہ شیب میں بن جائیں گے اسی طرح سے ساروں کو ہم پلٹ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر ہم بیل لگائیں گے پٹی کے اوپر جو ہماری پٹی میں نے یہ نیچے والی اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم بلیک بیل لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے سارے ہی ٹرینگل کو اس طرح سے پتے کی شیب میں بنا لیا جائیں تو اس کے ساتھ آپ موتی بھی ٹیچ کر سکتے ہیں تو ہماری یہ ٹرینگل اس طرح سے ہی بن جائیں گے کچھ پتہ شیب میں یہ میں نے ایک بیل لیا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ جو دوسری پٹی نیچے اس میں ہم نے لگائی تھی اس کے کنارے پر ہم اس کو اٹیچ کر دیکھ ہم نے پٹی کے تینوں طرف یہ میں نے لیس لگا لیا ہے اور اوپر والی سیٹ پر نہیں لگیا کیونکہ ہم گلا اس کے ساتھ ہی اٹیچ کریں گے یہ گھول گلا میں نے جو کٹ کیا ہے اور یہ شیٹ کا بھی سینٹر بنا لیا ہے اس کے اوپر رکھ کر یہ والی پٹی جو ہم نے ٹرینگل والی بنائی ہے پتہ شیب میں یہ اس کے اوپر اٹیچ کریں گے اور گلہ کا دو تین اوپر سے چھوڑ دیں گے چاہے تو آپ پن اپ بھی لگا سکتے ہیں پن کے ساتھ کیونکہ یہ ادھر ادھر نہیں گھومے گی یا پھر اگر آپ کو ایسے ایزی لگے تو آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے ہم یہ جہاں پہ بیل کی پہلے سلائی لگائی تھی وہیں پہ ہی ہم اس کے ساتھ ساتھ کنارے پہ سلائی لگا دیں گے اسی طرح سے پورے میں سٹیچ کریں گے ہم نے سینٹر میں اٹیچ کر دیا اور اب ہم گلہ اس کے اوپر سٹیچ کریں گے کیونکہ گلے کا میں نے اوپر سے کٹ لگا لیا جتنا میں چڑھائی پہ گلہ رکھنا ہے ساتھ انچ اس کی چڑھائی ہے تو ہم اس کے کٹ لگا لیں گے سب سے پہلے کیونکہ گلہ اسی طرح سینٹر میں رکھ کر یہاں سے ہم شروع سٹیچ کریں گے اور پورے میں دوسری طرف سے پہلے کیونکہ گلی سلائی کے ساتھ ساتھ کٹ کرنا ہے اور پھر ہم چھٹ چھٹے سے اس میں کٹ لگا دیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ اس کو گلے کیا جو ایکسرا کپڑا تھا اس کو کٹ کر کے اچھے سے پریس کر دیا یہ ہمارے پاس موتی ہیں اور یہ جو ہمارے پتہ شیپ بنی ہوئے اسی میں ہی ہم یہ موتی ایک بے ایک لگاتے جائیں گے اس کے ہی بالکل کنارے پہ یہ جو یہاں پیس کی نوک ہے اسی کے اوپر ایک سلائی لگا کے اس طرح سے ہم اس کا ٹانکہ لیں گے اور اسی کے ساتھ یہ موتی اٹچ کر دیں گے اور سب میں اسی طرح سے لگا لیں گے اسے اچھے سے ہم نے پکا کر لینا ہے دو تین بار اس میں سے سوئی کو نکال لینا ہے تاکہ یہ موتی اچھے سے پکے ہو جائے اور سارے میں ہی اسی طرح سے نوک پہ ہم نے لگا لینا ہے اور بہت ہی پیارے لگتے ہیں اگر آپ موتی اس طرح سے لگا لیں گے یہ ہمارے سب میں موتی لگ گیا ہے انگلہ کتنا ماشاءاللہ سے خوبصورت اور پیارہ بنا اور فنشنگ سے بنا ہوئے اور ہم نے یہ کنٹراس میں دونوں چیزیں لگائی ہیں کیونکہ بلیک کا اس میں ہم نے ٹراؤزر لیا ہے بلیک کے ساتھ ہی اس کا یہ ٹراؤزر ہے اور اسی لئے ہم نے بلیک بیل اور بلیک موتی لگایا ہیں چاہے تو آپ اور بھی اس میں کلر استعمال کر سکتے ہیں یا گلہ بھی آپ اوپر سے اور بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہی بہت سارے پیاری یہ ڈیزائن بن جاتے ہیں اگر اس طرح سے آپ پتہ شیب میں بنائیں ٹرینگل کے ساتھ اور یہ ناپ آپ ٹکھیں گے تو اس میں ہمارا جو ڈیزائن ہے اوپر نیچے نہیں ہوگا ایک اگر ناپ کے ٹرینگل کٹے ہوئے ہوں گے تو ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت یہ ڈیزائن بنا ہوئے تو اس میں پیپنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں صرف میں نے اس میں یہ بیل کا استعمال کیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور پلیس اس کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا